جیسے ناظرین حوالے سے سینیٹر رانم مطلس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے حوالے سے اور آج کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے کہ گہمہ گہمی چلتی ہے ظاہری سے بات ہے اور کتنا پور امید ہے آج کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے پورا مند طریقے سے پولنگ چل رہا ہے اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی ناخشگہار واقعہ پیش نہیں آیا ویسے بھی ملتان میں آپ کو پتا ہے الیکشن میں بھائی چارے کی فضاء ہوتی ہے ہمیشہ اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں احترام کرتے ہیں ان کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں تو مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ یہاں سے پاکستان پیبلز پارٹی کا امیدوار سید علی قاسم گلانی صاحب بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے ان کے والد کا بھی ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ بڑا شاندار ہے کہ انہوں نے ملتان کی بڑی خدمت کی ہے اس خطے کی بڑی خدمت کی ہے اور پاکستان پیبلز پارٹی کا یہ ایجنڈا بھی ہے کہ ہم یہاں لوگوں کے لیے الگ صوبہ بنائیں سرائی کی صوبہ بنائیں یہاں پہ اور یہاں پہ انڈسٹیل زون بنائیں ایکسپورٹ پروسسنگ زون بنائیں ٹکنالوجی پارک بنائیں آئی ٹی کی یونیورسٹی بنائیں ویٹرنری کی یونیورسٹی بنائیں اس پورے خطے میں کام کریں اچھا جو پچھلی بار کا ہمارا الیکشن تھا صاحب کا جو الیکشن تھا وہ نسبت اس الیکشن میں کیا مدد فرق ہے تھوڑا سبتہ ہے دیکھیں وہ جنرل الیکشن تھا اس وقت ابھی پتہ نہیں تھا کہ حکومتیں کون سی بنیں گی کیا ہوگا اب حکومتیں بن گئی ہیں اب گلانی صاحب چیئرمن سینٹ بن چکے ہیں آسف علی زرداری صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں پنجاب کے گورنر بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب ہونے سے ملتان کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور ملتان کے جو یہاں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے میں بہت معامل ثابت ہوں گے اور زیادہ موثر طریقے سے بات کی جا سکے گی تو کیا آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ گھوڑے کو ٹف ٹائم دے پائیں گے جی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیکھیں یہ تو اب جب بیلٹ باکس کھلیں گے اور گنتی مکمل ہوگی تو پتہ چلے گا لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ملتانی جو ہیں وہ سید یوسف رضا گلانی صاحب کا کرز ضرور اتاریں گے ان کی محبتوں کا پی پی دوز ہلکہ دو سو بیس سے رانا اقبال سراج صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں اور انشاءاللہ پوچھتے ہیں کہ آج کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جی تو اس حوالے سے یہ کتنا پر امید ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج شام کو یہ جیت پرکسین پرپس پارٹی کی ہے اور انشاءاللہ سارے کارکون اور سارے ورکر اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملتان کے جو لوگ ہیں وہ سو فیصد پرپس پارٹی کی طرف چلے گئے ہیں اور جا رہے ہیں اب لوگ باقی پارٹیوں کو ووڈ نہیں دیں گے کہ گلانی صاحب سینٹ کے چیرمین بھی ہے یہاں سے اب پہلے بھی پچھے جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی پرپس پارٹی جیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قاسم گلانی نوجوان قیدرتے ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ اس شہر کی ترقی اور اس علاقے کی ترقی کے لیے جو نمائندہ ہے اس کو سو فیصد اس کو ووڈ دیں گے اور آج ہم گئے بھی ہیں مختلف پولنگ سٹیشنر پر وہاں پر قاسم گلانی کے جو بوت تھے پرپس پارٹی والے بوت تھے ان پر رشت تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ شام کو ہماری بھائی سیر سے لیڈ ہوگی انشاءاللہ